جب مونسون کے موسم میں بہارت کی طرف سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اس ہیڈ کو بنانے میں تقریباً آٹھ ممالک نے مل کر کام کیا سائفن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں انڈرگراؤنڈ، سرونگ یا ٹنل کے ذریعے پانی کا راستہ بنایا گیا ہو درے کے پاس آپ یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھ رہے ہوں گے یہ نہر اور دریا دونوں ایک ساتھ گزرتے ہیں لیکن دونوں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا اسلام علیکم دوستو آپ کو ایک نئی ویلوگ میں خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں ملک یونس آج آپ کو دنیا کا آٹھمہ عجوبہ دکھائیں گے جو کہ میلسی شہر سے تقریباً بارہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میری مراد ہے ہیڈ سائفن ہیڈ سائفن دنیا کی وہ دوسری جگہ ہے جہاں سے نہر اور دریا دونوں ایک ساتھ گزرتے ہیں لیکن دونوں کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو انتہائی نایاب اور دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ہمارے ساتھ ہیڈ سائفن دریا ستلچ پر قائم کیا گیا ہے اور دریا ستلچ کا پانی انڈس وارٹر ٹیریٹری میں بہارت کو فروغ کیا گیا تھا اس لیے یہ دریا زیادہ تر خوشک رہتا ہے اور اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ دریا بہارت کے مرہونے منت ہے جب مونسون کے موسم میں بہارت کی طرف سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور تب یہ ہیڈ سائفن جو ہے وہ بھر جاتا ہے اور تقریباً چار لاکھ انتیس ہزار کیوسک پانی اس ہیڈ سائفن سے گزر سکتا ہے سامنے آپ کو گیٹس نظر آ رہے ہوں گے اب ان کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاتے ہیں اور یہاں پر ہی جو ہے وہ اس ہیڈ کی حیران کن کہانی شروع ہوتی ہے دوستو یہ مین نہر ہے جو اس ہیڈ سائفن سے گزر رہی ہے اور ہیڈ سائفن کی وجہ شہرت بھی یہ نہر ہے کیونکہ اس نہر کو یہاں سے گزارنے کے لیے ہی سائفن بنانا پڑا اور یہ نہر دریائے راوی سے آ رہی ہے سدنائی میلسی بھاول لنگ کنال کے نام سے یہ نہر جانی جاتی ہے یہ نہر آگے جا کر پھر یزمان بھاولپور اور احمد پوشرکیہ کے علاقوں کو سراب کر رہی ہے جب یہ نہر اپنے جوبن پر ہوتی ہے تو اس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو سائفن کے دروں کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس ودا سے اس نہر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ایک نہر کا حصہ بلکل سیدھا گزر جاتا ہے جبکہ دوسرا لیفٹ سائیڈ پر ٹارن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دو ہزار سترہ سے اٹھارہ میں ایک الگ درہ بنایا گیا دوستو مین کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ جو آپ گیٹس دیکھ رہے ہیں ان گیٹس کے نیچے سے انڈرگراؤنڈ راستہ نکالا گیا جہاں کے دریا کے نیچے سے نہر کو نکالا گیا اور یہ نہر دریا سے تقریباً 35 فٹ گہرہی ہے یعنی کہ نیچے سے انڈرگراؤنڈ نہر نکال رہی ہے اور اوپر سے دریا بہتا ہے اس ہیڈ کا نام ہیڈ سائیفن کیوں رکھا گیا سائیفن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں انڈرگراؤنڈ سرونگ یا ٹنل کے ذریعے پانی کا راستہ بنایا گیا ہو اور یہ دنیا کا دوسرا بڑا سائیفن ہے جو کہ جنرل ایوب کے دور میں انیس سو ساٹھ میں یہ منصوبہ شروع ہوا اور انیس سو چونسٹھ میں مکمل ہوا برطانوی انجینئرز نے اس ہیڈ کو بنایا اور ویسے اس ہیڈ کو بنانے میں تقریباً آٹھ ممالک نے مل کر کام کیا جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور دیگر ممالک شامل ہیں اور پھر جولائی انیس سو چیاسٹھ میں یہ محکمہ انہار کے سپورد کا دیا گیا اچھا دوستو اپنی انفرادی خصوصیت کے ساتھ ساتھ ہیڈ سائیفن بہت بڑا پکنک پوائنٹ بھی ہے دوستو ہم کہیں گھومنے پھرنے جائیں اور گھنے کا رست نہ پیئیں ایسا ہو نہیں سکتا اس ہیڈ سائیفن بنانے کا مقصد صرف پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہے اس سے کوئی نئی نہر نہیں نکالے گی سنتاس معایدہ کیا ہے اس سے آپ بہخوبی واقف ہوں گے انیس ستمبر انیس سو ساٹھ میں کراچی میں پاکستان اور بھارت درمیان ایک معایدہ ہوا تھا اس معایدے کے تحت جو مشرقی دریا تھے یعنی دریا راوی دریا ستلوچ اور دریا بیاس وہ بھارت کو مل گئے اور اس پر مکمل بھارت کا حق تسلیم کر لیا گیا تو یہ ہیڈ سائیفن چونکہ دریا ستلوچ پر بنایا گیا ہے اکثر یہاں پر پانی کی مقدار کم رہتی ہے مونسون کے موسم میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو تب بھارت کی طرف سے دریا ستلوچ کا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان گیٹس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور بھارت سے چھوڑے جانے والا پانی آگے جا کر عبادیوں کو نقصان نہ پہنچائے اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہیڈ بنایا جاتے ہیں اور یہ ہیڈ سائیفن سپیشل اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے درے کے پاس آپ یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر فش فارمنگ بھی کی جاتی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہیڈ سائیفن کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں پر لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں اور کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ